دیس کے 45 سے زیادہ جوان سعید ہو چکے ہیں پورے دیس میں آکروز سے پردان منطری نریندر موڈی پر چوترپا دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ جل سے جل جوابی کاروائی شروع کی جائے تو پردان منطری نریندر موڈی نے بہت بڑا ایکسن لے لیا ہے اب یہ کیا بولا ہے پردان منطری نے پوری سینہ کو کیا چھوٹ دی گئی ہے پوری بات آپ کو بتائیں گے تو آپ سے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ایک لائک دیجئے اور اپنی بات کمینڈ میں جرور رکھیں اور جو بھی سعید ہوئے ہیں ان کے لیے سردان جلی دے سکتے ہیں کمینڈ میں لگ سکتے ہیں اور ایک سیر کر دیں پردان منطری نریندر موڈی نے پلواما حملے پر کہا بہت سمیات انگبادیوں کے خلاب کہاں اور کس سمیہ کاروائی کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سینہ کو انومتی دے دی گئی ہے سرکچہ بلوں کو کاروائی کرنے کے لیے سمیہ جگہ اور دن چننے کی آجادی دے دی گئی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ پڑوسی دیز بھیک کا کٹورہ لیے فیر رہا ہے لیکن آج اسے دنیا سے آسانی سے مدد تک نہیں مل پا رہی ہے اسی لیے بھارت میں پلواما جیسی حیوانیت دکھا کر بھارت کو بدحل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہمارے پڑوسی ان کے منصوبے کو 130 کروڑ دیز باسی موہ توڑ جباب دیں گے ہمارے ساتھ پورا دیز کڑا عبارت کی بھاپناوں کا سب ہی سمبان کر رہے ہیں پوری بس برادری آتنگ کو ختم کرنے کے پکچ میں ہے بیر بیٹوں اور بیٹیوں کی یہ دھرتی جانتی ہے دسمن کو کیسے جباب دینا ہے یہ دھرتی گھانسی کی رانی لچمی بائی بنی اور دسمنوں کو خدیڑا ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہمارے بیر سپوتوں کا بلیدان بیرت نہیں جائے گا پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کہ آتنگ کی سنگٹن اور ان کے سرپرست بہت بڑی گلتی کر گئے ہیں اس کے گناہگاروں کو ان کے کیے کی سجا جرور ملے گی پردان منطری نے کہا آتنگ کی سنگٹنوں اور ان کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑی گلتی کر گئے ہیں میں دیس کو بھروسہ دلاتا ہوں حملے کے پیچھے جو طاقتیں ہیں اس حملے کے جو بھی گناہگار ہیں انہیں ان کے کیے کی سجا عباس ملے گی پاکستان کو آلے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا پورے بس میں الگ اتھل پڑ چکا ہمارا پردوسی دیز اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے بہرکتیں کر رہا ہے جس طرح کی ساج سے کر رہا ہے اس سے بھارست میں استرطہ پیدا کرنے میں سپل ہو جائے گا تو وہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سمجھے بڑی عارتھک بدحالی کے دور سے گجر رہے ہمارے پردوسی دیز کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایسی تباہی مچا کر بھارت کو بدحال کر سکتا ہے اس کے یہ منصوبے بھی کبھی پورے نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ پلوپاما حملے کے بعد ابھی منستط اور ماحول دکھ اور ساتھی ساتھ آکروس کا ہے ایسے حملوں کا دیش ڈٹ کر مقابلہ کرے گا رکنے والا نہیں ہے ہمارے دیش کے جن بھی جوانوں نے اپنے پرانوں کی اہوتی دی ہے ان کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے جیون کا پلپل کھپا دیں گے پردان منتری نے کہا کہ بائی پولواما کے آتنگبادی حملے میں صحیح جوانوں کو سردانجلی ارپت کرتے ہیں انہوں نے دیش کی سیبہ کرتے ہوئے اپنے پران نیچابر کیے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں میری سمبیدنائیں ان کے پریبار کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ اس حملے کی بجے سے دیش میں جتنا آکروس ہے لوگوں کا خون کھول رہا ہے یہ سمجھ رہا ہوں اس سمجھ جو دیش کی اپیکچہ ہیں کچھ کر گجرنے کی سمبابنا ہے وہ بھی سبابک ہے ہمارے سرکچہ بلوں کو پور ستنترتہ دی ہوئی ہے ہمیں اپنے سینکوں کے دہریے پر پورا بروسہ ہے موڈی نے کہا مجھے پورا بروسہ ہے کہ دیش بکتی کے رنگ میں رنگیں لوگ صحیح جان کریں ابھی ہمارے ایجنسیوں تک پہنچائیں گے تاکہ آتنگ کو کچھلنے میں ہماری لڑائی اور تیج ہو سکے پردان منترین نے کہا ان کا سبھی ساتھیوں سے انرود ہے یہ بکت بہت سمبیدنسیل اور بابوک ہے سبھی راجنیتک چھیٹا کسی سے دور رہے اس حملے کا دیش ایک جھٹ ہو کر مقابلہ کر رہا ہے دیش کا ایک ہی سر ہے اور یہی پورے بسمیں سنائی دینا چاہیے کیونکہ لڑائی ہم جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں گروب تلہ کے پلباما میں گروبار کو جیسے محمد کے ایک آتنگ بادی نے بسپورٹکوں سے لدے باہن سے سی آر پی ایف جوانوں کی بس کو ٹک کر مار دی جس میں کم سے کم چوالے جوان سہید ہو گئے جبکہ کئی گمبی روپ سے گاہل ہو گئے ہیں تو اس طرح سے اب وہ پردان منتری نریندر موڈی نے کڑی چتابنی دی ہے اور جو بھی آتنگ بادی ہے جو گناہگار ہیں جیسے محرم